ناشتہ بھی ہو گیا چائگا کا پی رہا ہوں اور آج تھوڑی سی تھنڈ ہے کل شام کو ہلکی ہلکی بناباندی بھی ہوئی تھنڈی ہواین چلی دور اس کا سری آگیا آج صبح بھی میں برامدے میں بیٹھا ہوں جیکٹ پہنے چاہیے تھی مجھے لے کر چلیں کبھی کبھی میں بھی پہلوانی دکھانے کا دل کرتا مجھے بھی اور باقی شکر اللہ کا سلسلہ بڑا اچھا جا رہا بڑا اچھا رسٹ بھی میرا ہو رہا میں خود سے کوئی ایسا ہارٹ جاب یا کوئی ایسا سخت جاب کوئی ایسا نہیں کرنا ان سے چھوٹی مٹی کوئی چیز کر لی تو ان کی الگ بات ہے اور دوسرا یہ کہ کیا میں بات کرنے لگا تھا وہی علی نے واق بھی واق بھی اپنی جگہ پہ ہے بات بھی کر لیتا ہوں اور ایکسرسائز تو ابھی میں نے نہیں کوئی شروع کی چلیں مجھے ایکسرسائز بھی سٹریچے جو کہنے چاہیے کیونکہ کچھ چیزیں مجھے ایسا فیل ہوتے ہیں جس کو سٹریچے کی ضرورت ہے اور میں کرتا نہیں جیسے یہ جوڑ ہوتے ہیں کمر کے جو جوڑ کہنے ہپس کا جو جوائنٹ جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں کولے کا جوڑ کہنے کیا جوڑ کہتے ہیں ان میں مجھے درد ہوتا ہے باقی شکر ہے کہ جیسا جو جو میل پرپس تھا آنے کا آپ لوگ جو ریگولر دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ سٹری وہاں حالانکہ گھر میں آپ کے ہیٹ ہے کار میں ہیٹ ہے مال کے اندر جاتے ہیں تو ہیٹ چلتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ سٹری جیسے کہیں دروازے سے باہر بھی تو ایسے پینٹریٹ کرتی ہے مجھے اور پھر اسپیشلی رات کو تو مطلب بے خوشتی تکلیح میں تھا یوں سنپل سادہ لفظوں میں سامنے تو وہ شکر ہے کہ یہاں جب سے میں آیا ہوں اور یہاں کی جو پاکستان کی جو سردی جتنی کی بھی ہے اس ایریے کی میں بات نہیں کر رہا ہوں نورڈن ایریہ جہاں برف ہے وہاں تو ظاہرہ پھر اسی ٹائپ کوئی ٹیمپریچر ہو جاتا ہے میں اس ایریے کی بات کر رہا ہوں یہ پخاس اور یہ کراچی اور یہ ہدرباد یہاں جتنی سردی پڑتی ہے وہ سردی ایسے نہیں ہے کہ میرے کچھ جوڑوں کے اندر کچھ جو پوکنگ کرے جیسے کہتے ہیں وہ چھوڑیوں کیوں مارتا ہے ایسی نہیں ہے مجھے تو میرے ہاتھ رات کو بڑے نارمل رہتے ہیں اور خدا کا شکر ہلکا ہلکا کبھی کبھی محسوس ہوتا ہی نہیں میں کہتا ہوں کمپلیٹلی لیکن وہ نہیں ہے کہ رات کو مطلب میری انگلیاں ایسے ہو جائیں پھر میں پکڑ پکڑے ہو سیدھی کروں اس ویدر میں سب سے مجھے بڑا ایڈوانٹی یہ ہے اب جیسے گرم ہونا شروع ہو جائے گا ویدر گرمی آنا شروع ہو جائے گی داہرہ لوگ پریشان ہوتے ہیں گرمی میں میں مجھے پھر وہ احمدر دی ہے بجارے جنہوں نے اس گرمی اس ٹیمپریچر میں چالی سے پینتاریس کے اندر کام کرنا باہر کوئی اس کا نقصان کوئی مجھے ایسا پرابلم کوئی اس کا نہیں ہوتا اور میں اس میں بڑا انجوائے کرتا ہوں ٹھیک پسینہ ضرور آتا ہے آپ نے کوئی اس پر اپنا بارڈی اس پر کہلیں یا چلو پرفین تھوٹا موٹا یہ کر لیا لیکن پسینہ بشک آئے آتا ہے لیکن مجھے ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بس مر گئے لٹ گئے مر گئے لٹ گئے اب یہ چار پانچ سال پہلے جب اس گھر کی میں دوسری بڑی رینویشن میں نے کروائی ہوئی تھی تو آپ اندازہ کریں اور بچے بھی ایسے ہیں ماشاءاللہ اس دمانے میں وہ ظاہر آ گیا تو میرے یہ فرش کے اوپر میں نے وہ اینٹیں توڑ توڑ کے وہ فرش میرا پورے گھر کا وہ تقریباً ایک سوا فٹ یا ڈیرھ فٹ میں نے پندرہ سولہ انچ اس کو انچا کیا تو دروازے بھی نہیں تھے اسی ویسی دور کی بات ہے تو اس دمانے میں وہ ظاہر کو بتا نہیں کیا سو جی اس کا موڈ بنا ہوا آ گیا وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی مثل لیٹا ہوتا تھا اس نے کہا کوئی بات نہیں اسی بھی نہیں ہے ان دمانے میں ٹیمپریچر ہوا آپ یقین کریں کہ ست سنتالیس پنتالیس اٹھتالیس فورٹی ایٹ اس یہ ٹیمپریچر ہوتا تھا کبھی کبھار تو وہ ففٹی تک بھی گیا فورٹی نائی تو وہ اچھی طرح یہ آ دے تو وہ بھی بڑا ماشاءاللہ رفٹ آف ہے اس میں اس ویزر میں والا بات ہے کہ جب نیند نہیں آئے تو چھت میں چلا جائے تو پھر وہاں سے کال کر کے دوسروں سے وہ باتیں شروع کر دیں لیکن وہ اس میں اس ویزر میں وہ بھی رہا اور مجھے بھی کوئی شکر اللہ کا کوئی ایسا پرابلم ایسا چنی ہوتا اب یہ اسی کی بھی زیادہ فوکس میں نے اس لیے ہم نے یہ کیا جو لوگو ہے چونکہ آتفہ میں نے بی بھی آنا جانا شروع کیا ہوا ہے اور اس میں کوئی گیدرنگ ہوتی ہے کوئی مہمان آتے ہیں تو ظاہر پھر وہ حبس اور گرمی بہت ہو جاتی ہے اس لیے ورنہ یہ اسی اب تک میں نے اب تک تو ہر ابھی تو موسم ہی نہیں آیا لیکن میں اکیلا ہوتا تو میں چلاتا ہی نہیں اس کو اور دوسرا صحیح ریٹائر بڑھو والا جو کام میرا کبھی ٹی وی نہیں دیکھتا تھوڑا بہت میں دیکھتا تھا تو یہ جو خبریں اور یہ جو میڈیا اور ان کی جو جو باتیں سن سن کے یعنی میرا بلڈ پیشپ بھی ہائے اور اتنی اسٹریس اتنی ٹینشن ابھی میں نے سمجھ لو کہ سب گئی بائی کارٹ کیا ہوا کوئی خبر نہیں سننی کوئی کسی کو نہیں سننا کسی بھی پارٹی کا بندہ ہو میں سنتا ہی نہیں کسی کی فیور میں میں کوئی بھول رہا کسی کی انٹی بھول رہا میں سنتا ہی نہیں ٹی بی جی اب ایک مہنہ ہو گیا میں نے اس کو سوچ آن کر کے نہیں دیکھا کہ پھر چل بھی رہا کے نہیں چل اس کے اوپر تاکہ مٹی نہ پڑے تو میں نے وہ اتار کے رہ دی کیونکہ ابھی ویڈیو میں آج ہے تو عجیب سی لگتی ہے مجھ اس کو بھی نہیں دیکھا اس سے ہٹ کے باقی لائف کا ایک بیٹرن میں نے بنایا ہوا اس کے اوپر اپنا تو باگ پہ چلے گا صبح چلے گئے ابھی ابھی مستری وستری آئیں گے مستری کے ہوئی یہ رنگ والے جب آئیں گے تو رنگ تو بس انسالہ آج جیسا ہم نے اپنا ہے تو اس کے بعد یہ چلے گئے گیارک بجے چلا گیا اب آپ کو پھر یہ گھنٹے بعد پھر آگئے کوئی فروٹ گٹو پڑا کھا لیا کوئی ویڈیوی سیلر وغیرہ تھوڑا سلوک کھا لیا پھر چلے گئے تو اس طرح میں نے اپنے آپ کو لائف کا سائیکل کیا ہوا بیزی تو ما شاء اللہ میں کہتا ہوں بہت ٹھیک ہوں بہت فٹ ہوں باقی اوپر آنے کے ہاتھ میں کوئی اچانک چیز بندے آنے کے بیچارے کوئی یوں اٹیک ہوا میں کہتا ہوں خدا کا لاکھ شکر ہے ہم اتنے لکی ہیں میں اتنا لکی کہلے کہ ایک دو ٹائم سے پہلے وہ ڈائیگنوز ہو گیا پھر اس کنٹری میں دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارا ایمان ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے ساری چیلیں اس کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا سہولی آتا ہے پھر اس کے لیے ایفرٹس ہیں کوشش میرا آپ دیکھیں میرا الارم جو ہے وہ بیچ پڑھا کیوں کہ میں نے نو بجے یہ بھی لگا کے رکھتا ہوں وہ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ ایسا نہ ہو کہ مسئلی لوگ جلدی آجائیں اور دروازے پر کھڑے گئے شکر اللہ ایسے کنٹری میں بھی ہیں جہاں ہیلتھ کی سہولیات وہ میکسیمم ان کے پاس ہیں تو باقی پھر اللہ کے ہاتھ میں شکر ابھی تب تو میں کہتا ہوں شروع میں جو کمپلیکیشنز آئیں جو بھی آئیں لیکن اس کے بعد جو ہے وہ خدا نے رحم کر دیا لیکن کوششن میرا پھر یہی ہے کہ میں نے ایک اور دوست ہے جن کی سرجری ہوئی یہ وہیں کہہ ریڈم نے ان سے میں نے پوچھا تو وہ کہلنا کہ یا مجھے تو ایسے لگتا کہ یہ جو چیست کا یہ جو پین ہے یہ ان ہڈیوں میں وہ کہتا چونکہ یہاں سے لے کر آپ کو اتنا یہاں تک کٹ آیا آپ دیکھیں بھولا اس کے جو بھی کوئی باریک بینے شہنے جو بھی ہوتی ہوں گی یا جو بھی تھوٹا بھٹی کے ساتھ تھوٹا بھوٹا کوئی گوشت کوئی مسل جب پھر لوں یہاں سے پورا یوں کٹ کے ایسے آپن کر دیتے ہیں تو بھولا میں مجھے تو کئی مردہ ڈاکٹر کہتا ہے ابھی اس کی تو تم فکر ہی نہیں کرو ہوتا ہے ہونے تو بس یہ چیست کا باہر کے سائیڈ کا یہ جو پین ہے بھولا میں بھی فاریبر ہو گئے اب جیسے ظاہرہ ایسے کر کے بھی پوتی ہماری یوں کر کے کبھی بھاگ کر آتی یوں ہاتھ بارتی تو مجھے ہرٹ ہوتا ہے پین ہوتی درد ہوتا ہے کوئی ہو درد تو کچھ سنسیٹیو بھی ہے یہ جگہ یا اس وجہ سے کہہ لیں باقی اور خدا کا شکر مجھے کسی قسم کا شروع شروع میں مجھے وہ ایسی دیتی ہوتی تھی وہ بڑا ایشو تھا بہت بڑا غوب پھر اس مرد تو جب میں ڈاکٹر سے کمپلینٹ کی تو انہوں نے بلکہ کومنٹس میں آپ لوگوں میں سے بھی کسی نے وہی گولی کا نام دیا تھا پتہ نہیں ہے ایل پو روئین کیا نام ہے برحالہ وہ ایک گولی صبح میں نے کھانے سے پہلے وہ کھانی ہے تو خدا کے شکر اس کے بعد مجھے حالانکہ پاکستان میں تو مجھے نارول ہی ایسی دیٹی ہو جاتی تھی اس لیے وہاں پکوڑے کا دو پیس کھا لیا باہر تھے وہ جس تیل میں پکتے ہیں آپ کو پتہ یہ سموسا کھا لیا کسی گھر گئے کوئی چیز کچھ کسی صورت میں میں کچھ کہتا ہوں یوں کل میری جھڑپ تو نہیں میں کہوں گا لیکن مجھے سخت اس میں بات کرنی بڑی باجی ہیں آسفا کی جو سب سے بڑی بہن قریب ہے گھر تو میں کبھی واق کر کے ادھر چلایا تو اب ان کو یہاں تو ہوتا ہے چائے لادمی پینی چائے لادمی پینی چائے لادمی کوئی سات دفعہ انہوں نے کہہ دیا چائے سے کی ہو جانا چائے میں کہا باجی تجھے ہو جوان توانو کوشی نہیں ہونا میں ہونگوڑا بندہ میں نے چاہ دین آلوی برابل ہوندہ ایسی ڈیٹی ہوتی چائے میں نہیں پھر جا چھو اور پھر وہ یہاں کا حسابتہ پھر وہ باجی اچھا وہ ویڈیو دیکھیں گے ان کی پوتی بھی دیکھتی ہے دوسری بھی ان کو بتائیں گے پھر باجی کھانے ہی اے کھالا او کھالا اے باجی نہیں کھانا میں اسی ڈر سے آتا نہیں ہوں اے مٹھا کھانا او کوئی نہیں تھوڑا مٹھا کھانا کوشی نہیں ہونا تھوڑے لے بھئی ایک آدمی نہیں گھا رہا اس کو نہیں کہے ایک مرتبہ منع کرتی ہے بس آپ بس آپ نے اپنا کام پورا کرتی ہے اخلاقی طور پر اب آپ بار بار نہ پوچھیں پھر نہیں ہوا ہٹیں گا کہتی ہوں ہم کو تو اچھا نہیں لگتا اب آپ آتے ہو تو کچھ کھاتے نہ کھاتے ہو نہ پیتے ہو تو میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک چاہ کا چائے کا اتنے ہی آپ لوگوں تو میں یہ وہ ادرک والی ہوگا اور وہ اس میں دو تین لونگ ڈال دے دالتی بھی تھوڑی سی ڈال دے ادرک اس کو بوائلہ دے تھوڑا سا اور اس کے بعد اس میں آدھا نگو یعنی کپ میں ڈال کے آدھا نگو تو یہ بھی میرا روٹین ہے کہ دن میں میں تین چار دفعہ یہ پیتا ہوں ویلی فیڈ تو اس کے لونگ ڈام کوئی ہوگے پتہ نہیں جو بھی ہے لیکن میں بڑا اچھا فیل کرتا ہوں جب یہ میں پیتا ہوں دوسری صبح کی چائے میں نے کم کی ہوئی ہے اور ادھر ادھر سے میں کوشش کرتا ہوں نہ پیو لیکن پھر بھی وہی بات ہے باہر کہیں جاؤ کس کے بعد جاؤ چاہے اوہ چاہے ادھر سے آرڈر کریں گے ہوتر کو اس چاہے جاؤں خیر تو خدا کے شکر ہے بڑی بہتری ہے اب صرف یہ ہے کہ انتظار ہے محمد زید کا وہ پہنچے گی تو پھر چلیں کوئی ویڈیو کے کوئی چھوٹی مٹی کو ایکٹیوٹیز پہلے تو ان کو ریش چاہیے ظاہر ہے وہ کھر کا بھی ان کو ہوتا ہے بس وہ کسی بھی شخص بھی ہوتی ہے انہیبیٹ بھی نہیں ذرا سی بھی کوئی کچھنا نہ رہے کوئی برتلوں پر نہ پڑا ہو کاؤنٹر پر کچھنا ہو کپڑا بچے کپڑے اپنی یکڑ کوئی اتاری وہ پرکی پر رکھ کے جا رہے ہوں گے یہ پیچھے سے اٹھا رہی ہوگی ارے بھئی بڑی رہنے تو کون کون آرہا آپ جو اس کی جگہ ہے وہ ہی جا کے رکھوں یہ آنکھیں رکھیں کتنے جوتا ایسی اتار دیو انہوں نے اس کو جو کلاودٹ ہے اس کے اندر تو صبح سے لے کر رات تک سونے سے پہلے تک وہ پھر ما شاء اللہ دو بیبیاں ان کے ساتھ یہ نہیں کہ ان کے ماں باپ نہیں کرتے ظاہرہ ماں باپ نے جو کرنا دوسرا توڑی کر سکتا ہے لیکن وہ اس کی میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو جتنے ٹائم میں ہوں تو جتنا میں زیادہ کرلوں کرلوں ان کو ہلپ ہو جا تھوڑا ریسٹ ہو جائے اس کے بعد تو پھر باقی آگے لائف ایسے چلے گی تو پھر اس کے بعد ابھی چار پائن دن کے لیے کولمبیا گئے اسی لیے کہ وہ بالکل اقزارس ہو گئی تھی اس پر تو یہ اسپیشلی انہوں نے بچوں نے کہا خاص طور پر ازائر پہلی گیا تو اب نیکس سٹیپ انشاءاللہ ان کی تیاری ہوگی پاکستان کے لیے دیکھتے ہیں تو آپ کو بتا لگ جائے گا جب وہ آئیں گے تو پھر ذرا یہاں کا گھر کا بھی ماحول چینج ہو جائے گا اور میرے میرے ساتھ تو زیادہ چینج ہو جانی میری ذہر آدادی ختم ہو جانی ابھی میں نے چائے کا کپ پینا یہ رنگ والے آنے ان کو لگا کے اور پھر اس کے بعد چونکہ سی سی ٹی وی کیمریز لگے ہوئے میرے پا فون میں بھی اپ ہے آسفہ آپ کو مہاز فون پہ دیکھتے رہتی ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے ان کو کنڈیشن بتائی ہوئی ہے کہ یہ ہماری باؤنڈری لائن اس سے آپ نے آگے نہیں آنا وہ لڑکا ہے اچھا وہ لڑکوں کو بھی میں پرسنلی بھی جانتا اس کے بھائی کو بھی جانتا وہ اچھا ہے تو اس طرح پھر میں اب سارا دن ان کو رنگ کرتے ہوئے دھر میں بیٹھا رہا ہوں وہ بھی پاسیبل نہیں ہے میرے لئے لیکن جب آسفہ اگر آ جائے گی جو رنگ والے تو خیر وہ آج ہی ختم ہو جائے گا لیکن ویسے میں بات کر رہا ہوں اس کے ہوتے ہوئے بھی ظاہر اب اکیلی اس کو گھر کر چھوڑ کر جائے وہ اکیلی بیٹھی ہوئی اور میں باہر بھوم رہا ہوں دوستوں میں تو وہ بھی ٹھیک نہیں تو یوں سمجھ لیں کہ میری آزادی ختم ہونے علی ہے لائبہ نے جب بتایا مجھے کہ مما ایسے تیاری کردی آرہی تو میں نے اس کو روتے ہوئے ایموجی بھیجے تو اللہ بہ ہستی ہوئی اس نے کہکہ مارتے ہوئے دو ایموجی بھیجے وہ سمجھ جاتی ہے کہ بھئی بھرنا تو پوچھ نہیں پاپا یہ ایموجی گلتی سے بھیج دیا یا کہ لیکن اس کو پتا میں نے کیوں لے دوسرے کہکہ مارتے ہوئے دوبارہ دو تین وہ ہستے لاف کرتے وہ مجھ بھیجے کہتے کوئی بات نہیں یہ ہوتا ہے ایسے تو بس تیاری پگڑو ماما آئیں گی تو اس کے بعد شاید شاید کنفرم نہیں کہتی اگر ماما جائی تو پھر میں بھی عید پہ میں پھر اس اچھے ہیں بڑا خیال کرنے والے ہیں آگے اللہ بہتر جانتا اچھے کی امید رکھنی چاہیے انشاءاللہ دارہ پھر دوسری ویڈیو میں کوئی چیز لے کے تو پھر آپ سے دوبارہ ملیں تو اب شبوں نے اپنی جہردار لگا جو ایک شب پرومنس نے یہاں کہا جو پیسہ ہی ہم کو دیتے ہم خود اپنے بندوں کو دے گئے تم نے اپنے بندوں کو دینے ہوتے تو بندے ایسے مر رہے ہوتے بغیر علاج کے مر رہے ہوتے اور جو حالت ہے اور سسٹم ہمارا میں ایک اور چھوٹی تھی بات ایک شیئر کروں کہ ہماری بہن اس کی اس کو کوئی ایشو سے پرابلم سے میں نے بھی میرے بھی ایک دو ڈاکٹر میں کسی کا نام لے ان کو میں کہ کوئی بات نہیں بھیج دیں وہ سیبل آسپیٹل میں گئے انہوں نے جو کنسرن ڈاکٹر تھا اس کی طرف بھیج دیا میرا دوست کی اینتی کا اینتی کا ایشو نہیں تھا تو انہوں نے دوسری طرف بھیج دیا انہوں نے دیکھا دہ دا کے یہ ٹیسٹ کر لو اور کرا کے اس کے بعد کوئی ایشو نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اور تھوڑا قائنی کا کوئی ایشو انہوں نے شاید بتایا وہ کرا کے وہ گھر پہنچے اسی دوران ہم ہم یہاں سے واپس چلے گئے تو پتا چلا کہ وہ ینگ لڑکی دو بچے ہیں اس کو ریپورٹیں کہہ رہی ہیں ڈاکٹر کہہ رہے کچھ بھی نہیں اس کو سیول ہسپیٹل میں بھی نہیں رکھ بھلا آپ گھر چلی گئی آپ یہ سوچے کہ ہم کہنے رہے ہم یہ اطلاع کہ میں کچھ دن نہیں آوں گی کام پہ گھر پہ کیونکہ میری چھوٹی بہن جو تو وائف کہتی میں خود بھی بڑی اس میں آگے کون سے آلی بہن جو جس کے لیے انکر نے بھی کہا تھا اور پھر ہم گئے تو ڈاپٹر نے کہا کہ سل تال آگے بھیجا انہوں کہ یہ ٹیس کنا کرا کے لو کوئی مسئلہ نہیں بھلا بھر چلیا تو آپ سوچ ستتے ہیں کہ اس کے ساتھ چیدے کیا ہوں سب تمام آرگن سوچ کے وہ فیلور کی طرف جا رہے تھے اور انہوں نے کچھ سسٹم ایسا مر گئی لڑکی بشاری اس کے دو بچے چھوٹے چھوٹے اور دکھ ہوتا ہے کہ بندہ کیا اس میں بولے اس سسٹم کو اگر اس کے پاس دو پیسے ہوتے اچھا ہم ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اگر یہ سوچ سال میں چلو بھی سوچ سال میں جا رہے تو آسفہ میری بات ہوئی ہم نے کہ چلو دیکھیں گے اگر یہ آگے کہیں جاتے ہیں یا ان کو لے کے جانا پڑتا ہم نے کہا کہ حیدر پاہ کوئی لے جاؤ آسفہ نے کہا ان کو جو کہ لگے ابھی ضرور نہیں وہ کہتے کوئی ایسا بڑا ایشو تو ہی نہیں آپ گھر چلی اب تو ہم نے کہا اگر کوئی ہو گئے تو جو کچھ ہم سے ہوگا ہم کریں گے اس کے فوری پاہ ہم چلے گئے بعد میں کو دوبارہ تھوڑی سی کوئی پرابل ہوگا تو بچاری لڑکی ایسپائر ہوگئی تو یہ ہمارا سسٹم ہے غریب آدمی تو بچارہ میرے حساب سے یقین کریں اگر بیمار ہو تو اس سے پہلے ہی اس کے وارثوں پہ چاہیے اس کی قبر بنال لے اور دم نکلنے سے پہلے وجہ کی قبر میں خود ہی لیٹ جائے اب اس لڑکی کی ایسی ہے وہ رو رہی ہے تغلیفوں میں ہے ان کو بتا رہے ہیں ڈاکٹر اپنے کہکے مار رہے ہیں اور اس کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ وہ ہی ڈاکٹر میں نام کسی کا نہیں لیتا جس کو جس نے کہا کچھ مسئلہ نہیں بس آپ دھر جاؤ اس کو داخل نہیں کیا مجھے یہ میرے ہی دوست ریپارٹمنٹ کے ساتھی کام کرتے جب نے کہ میرے دعا کہ خدا کری اس سال یں سال ہم گھر بڑی ہی آئے پورا ہو جائے بڑے بڑے اس سال ان لوگ کے لیے وہ جا کے اس کو ہوا تو جا کے پتہ نہیں کورانچی کور سے کارڈیو ویس کلر یا ہیدر آباد کا بڑا اس میں جا کے لیٹ گئے اور ٹھیک غریب آدم دھکے کھر سو یہ ہے ہمارے ملکی حالت